تمام لوگ جنہوں نے اپنے گاڑیوں کے پیچھے پوسٹرز لگائے ہوئے ہیں کیا ہم غلام ہیں ان کو دوہزار تیس کے اندر ایک اور پوسٹر بنانا چاہیے وہ پوسٹر ہوگا کیا ہم بے وقوف ہیں اور نیچے چھوٹی سی لائن میں جواب بھی لکھنا چاہیے جی ہاں عمران خان کے لیے دوہزار بائیس کا سال کیسا گزرا اگر آپ اس کی سمری چاہتے ہیں تو یہ سمری تکلیف دے حد تک مشکل سال کی صورت میں ہی عمران خان کے سامنے آئے گی عمران خان طاقت سے نکالے گئے عمران خان نے جو وعدہ کیا اس کو پورا نہ کر پائے اور ذاتی معاملات تو کھل کے سامنے آئے جو مزید کھلنے والے ہیں اس کے اندر آڈیو لیکس ہیں اس کے علاوہ ویڈیو لیکس کی بات بھی ہو رہی ہے اور یہ غلازت سے بھرپور مواد ہے جو عمران خان سے جڑ رہا ہے جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ بھی عمران خان اور ان کی بیگن کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس کرپشن کے وہ مائنڈ باؤگلنگ ہے تو عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے یقینی یہ تکلیف دے بات ہوگی سننا کہ عمران خان کو تقریباً ہر محاذ پر آپ کو شکست ہوتے ہوئے نظر آئے ضروری نہیں ہے کہ دوزار تئیس میں بھی ایسا ہی ہو سیاست امکانات کا کھیل ہے اور آپ انیس اوور ٹی ٹوینٹی کی طرح برے کھیل کر اگر آخری اوور ٹھیک کھیل جائیں تو آپ جیت بھی سکتی ہیں لیکن ہم صرف دو سو بائیس کا احاطہ کر رہے ہیں عمران خان طاقت میں تھے مارچ میں وہ ہمیں بتا رہے تھے دوزار بائیس میں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ان کے اوپننٹس ہیں وہ تتر بتر ہو جائیں گے اور شباز شریف اچکر نہیں پہن سکیں گے میں جو قوم کا غصہ دیکھ رہا ہوں یہ جو ضمیر فروشی کے اوپر یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو بھی اگر لوگ ان سے بات کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں میں ان کو بینفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیتا ہوں ان میں سے زیادہ تر سارے واپس آئیں گے انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو آپ پبلک دیکھیں گے میری یہ پیشنٹ گوئی ہے کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک جمع نہیں ہوگی اور صرف ایک بتانے کے لیے عوام جمع ہوگی صرف ایک وجہ سے کہ وہ ایک پیغام دینا چاہتی ہے جو قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف مجھے مجھے یہ چوہوں کے اوپر تھوڑا ترس بھی آ رہا ہے کیونکہ چوہ نمبر ون شباز شریف اس نے اپنی اچکن سلوالی تھی پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہا تھا شباز شریف وہ اچکن کو سنبھال کے رکھ لو کیونکہ وہ میرے خیال میں آپ کو کسی اور کوئی دینے پڑے گی کیونکہ شریف شریف خاندان کے دن اس ملک کو چوری کر کے لوٹنے کے چلے گئے ہیں ستائیس تاریخ کو اسلام آباد میں میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں تو یہ جو تھری سٹوڈز یا تین چوہے یہ جو ملکے شکار کرنے میرا آ رہے ہیں چوہے انشاءاللہ ان چوہوں کو شکست اس لیے ہم دیں گے یہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ کسی طرح امران ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دے اس کے بعد نکالے گئے اور اپریل کے اندر انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کر دیا اور بتایا کہ یہ تحریک کیسے زور پکڑے گی جب سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی تحریک ابھی زور پکڑے گی میری کال کی انتظار کریں میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن انانس کیے جائیں جن سے بھی غلطی ہو گئی ایک ہی طریقہ غلطی ٹھیک کرنے کا فوری الیکشن کروا ہو اس کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو تختہ مشک بنانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ غداری سازش میر جعفر میر صادق اور اس قسم کی باتیں شروع کر دیں جو بعد میں ان کے گلے پڑنے لگیں میں ہی کے اندر انہوں نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں اور آ کر میں نے اسلام آباد کو الٹا پلٹا کر دینا اور آپ بس تیار رہیں اسمبلیہ تحلیل ہونے والی ہیں پچیس طریق کو میں انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں ملوں گا یہ پالٹکس نہیں ہے یہ جہاد ہے ہمیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے اسلام آباد میں ہم رہیں گے ایک چیز ہم چاہتے ہیں کس دنے اسمبلیز ڈیزولو ہوں گی اور الیکشن ڈیٹ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے الیکشن ڈیٹ چاہیے ہمیں اور اسمبلی ڈیزولو ہم نے کوئی اور دوسری چیز نہیں ماننی کوئی اور دوسری چیز نہیں ماننی اس پشاور سے چلتے ہوئے عمران خان نے سب کو وارننگ دی تھی کہ اوئے دیکھ لو باز آجو پولیس والو اوئے بیرو کیسی والو میں آ رہا ہوں تمہاری ایسی کس ایسی پھر عمران خان پہنچے اسلام آباد کے کونے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کچھ اور وعدہ کر لیا چھے دن کا وقت دے دیا میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں اس امپورٹڈ حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو میں چھے دن دے رہا ہوں چھے دن کے اندر آپ الیکشن انانس کریں جون کے مہینے میں الیکشن انانس کریں اور اسمبلیز ڈیزول کریں اگر چھے دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی کون کو لے کے واپس اسلام آباد آوں گا اور انشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں کہ بیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں مکٹا کریں گے اگر آپ نے الیکشن انان آن راؤنز کی ہے بیس تیس چاریس لاکھ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نہیں جی آج کل ہم نے دوہزار بائیس میں یہ بھی دیکھا کہ ایسے لاکھ سڑکوں کی اوپر آ جاتے ہیں کہ جیسے گردہ گھومتا ہے یا دھو لڑتی ہے خیر اس کے بعد یہ مئی کا مہینہ تھا پھر جون میں آگئے پھر جون کے اندر انہوں نے ایک اور تاریخ دے دی میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں ہم صرف اپنے وکلا سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں جیسے ہمیں یہ پرمیشن ملتی ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے میں آپ کو ابھی کال دوں گا بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک اتجاجی پروٹسٹ کریں گے ہم ساروں میں نے تنظیموں کو کہا ہوا کہ اس کی تیاری رکھیں ہم انشاءاللہ جیسی ہمارا کلیئر ہوتا ہے ابھی سپریم کورٹ سے جو کلیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں جیسی کلیئر ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹ دوں گا اس کے برابر میں اسٹیبلشمنٹ کو گالم گلوج کا سلسلہ جاری تھا اوئے توئے کر کے بات کر رہے تھے ان کے اپنے جو لوگ تھے انہوں نے بھی طوفانِ بدتمیزی مچایا ہوا تھا اور محول بن رہا تھا کہ شباز گل ہوں یا دوسرے لوگ ہوں ان کی گرفتاریاں ہو جائیں تو عمران خان نے وہ گالم گلوج کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا تھا پھر آگست آگیا میں وقت دے رہوں اس امپورٹڈ حکومت کو کہ آپ ابھی بھی الیکشن انانس کریں نہیں تو میں اپنی ساری عوام میں نکلا ہوں تیار کر رہا ہوں سب کو جب میں کال دوں گا تو آپ نے تیار ہونا ہے اور وہ آخری کال ہوگی میں امید یہ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے صاف اور شباب الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے گا آپ نے دیکھا کہ جب کال کی بات کر رہے تھے تو خود ہی ہس بھی رہتے بیش میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے مارچ سے بھی اس بات کا آغاز کیا ہوا ہے جس ٹرک کے بتی کے پیچھے جس کو وہ اپنی قوم کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اقوام کن کی ہوتی ہیں لیکن عمران خان کے ذہن میں یہ بات گز گئی ہے کہ واقعتاً وہ ایسے درجے پر فائز ہیں ایسے قائد بن گئے ہیں جن کی ایک باقاعدہ قوم ہوتی ہے میں اس زیادہ اس کے تشریح نہیں کروں گا کیونکہ اس کے ریلجیس امپلیکیشن بڑے ہی خطرناک ہیں لیکن عمران خان بار بار اپنی قوم کا ذکر کرتے ہیں تو اگر ان کی کوئی اپنی قوم ہے تو اس قوم کو مارچ سے جس باتی کی پیچھے لگایا ہوا تھا گست آگیا اس کے اندر جب وہ دوبارہ سے تیسی بار چوتھی بار کھول دے رہے تھے اور اکٹھا کر رہے تھے تو اپنے آپ پر زیر علب مسکرابی رہتے ہیں پھر ستمبر آگیا جی اب رانہ سنا اللہ اب کان کھول کے سن لو اس باری کپتان پوری پلاننگ کر کے آئے گا میں آپ کو کال دوں گا زیادہ نوٹس نہیں دوں گا اور کال تب دوں گا جب مجھے پتا ہوگا کہ میری ایک گین سے تینوں کی وکٹن کریں گی اور وہ جو کال ہوگی وہ کال آخری کال ہوگی اس کے بعد کوئی مارچ نہیں ہوگی جب تک صاحب اور شباب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ڈیٹ نہیں ملتی جب تک ہمیں تاریخ نہیں ملتی یہ اب تاریخ رکے گی نہیں یہ تاریخ دے کر مارچ کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی قوم کو جگا کے دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دوبارہ سے جگاؤں گا اور دوبارہ سے آپ کی تنظیم بناوں گا اور دوبارہ سے اب میں کال لوں گا اس کے بعد یہ مہینہ بھی گزر گیا جی تو اگلا مہینہ آ گیا اس وقت میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں یہ میری مارچ اکٹوبر سے آگے نہیں جانے لگی یہ اب سے لے کے اکٹوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں گا اس کے بعد اکٹوبر بھی آ گیا جی میں نے فیصلہ کیا کہ جمعہ کو لانگ مارچ میں اناؤنس کر رہا ہوں لہور سے میں شروع کر رہا ہوں اور لیبرٹی گیارہ بجے ہم وہ جمع ہوں گے اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف یہ جو میری مارچ ہے یہ کوئی پولٹکس نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی فیوچر کے لیے میں ہم لڑ رہے ہیں ہم اب پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ پولٹکس سے بہت اوپر چیز ہے یہ آزادی کی جنگ ہے اس کے برابر میں نئے آرمی چیف کو لگوانے کے لیے جو کاوش تھی اس کا آرگومنٹ بھی جاری تھا اور یہ کہتے ہوئے کہ میں ان کو آرمی چیف نہیں لگوانے دوں گا اس نکتے کی اوپر آگئے کہ میں نے تو کبھی یہ بات کی نہیں فوج کا دل کرے تو اپنا آرمی چیف خود لگا لے امریکہ کو گالی دینے سے آغاز ہوا اور اس کے بعد جب اختتام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ کی سازس کے بیانیاں سے بھی ہٹ گئے جنرل باجوہ کا نام نہ لینے کی پولیسی سے آغاز ہوا اور آخر میں آ کے جنرل باجوہ کا نام دینا شروع کر دیا اور پھر جنرل باجوہ کا نام لینے کی اوپر جب دھنائی ہوئی تو ان کو آخر میں آ کے ماننے لگے کہ ایک آدمی نے یعنی پہلے نام لے لیے اور اس کے بعد دوبارہ سے ان کا نام چھپانا لگے ایک آدمی نے میرے ساتھ یہ کیا یہ ان کلابازیوں کو سلسلہ جاری ہے پھر نومبر آ گیا جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسیمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں ہم بجائے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کریں ہم بجائے اپنے ملک میں تباہی مچائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اس قراب نظام سے باہر نکلیں اسمبلی حکومت قراب نظام اور سازشیوں کو گرانے کے لیے آیا تھے اور اعلان یہ کر کے گئے کہ میں نے اپنی دونوں حکومتوں کو ڈیزولف کر دینا ہے پھر دسمبر آ گیا جی ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعہ کو آج ہے ہفتہ اگلے جمعہ کو ہم دونوں پختونخواہ کی اسمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگ نیش ایکسپٹ کرو اب صورتحال یہ ہے کہ نیا سال شروع ہونے کو ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے دوبارہ شاید تو نیا سال شروع ہو چکا ہو نہ یہ حکومت گئی ہے نہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں نہ عمران خان کا انقلاب آیا ہے نہ وہ لاکھوں لوگ جو نے سڑکوں پہ لانے تھے وہ آئے ہیں پاکستان کے اندر اگر کوئی چیز تبدیل ہوئی ہے تو مارچ سے لے کے دسمبر جنوری تک موسم تبدیل ہوئے ہیں باقی کچھ تبدیل نہیں ہوا عمران خان نے جیسے اپنے ووٹرز کو اور اپنی پارٹی کو ٹرک کی بطی کی پیشے لگایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور ہر مہینے اپریل سے لے کے دسمبر تک ہر مہینے عمران خان نے اپنے میڈیا کے جو انسٹرمنٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اور جو محبت کی ہماکت ہوتی ہے جو ان کے چاہنے والے کمٹ کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے جو چکر دیئے ہیں وہ کمال چکر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ایک صرف فیرس لکھی رکھی ہے اس کی ایک اور بھی معاملہ ہے جس کی اپر سوڑ سا فوکس کرنے کی ضرورتیں چلتے چلتے اس پر بھی کہتے ہیں وہ نیوٹرل کا معاملہ ہے نیوٹرل جانور ہوتا ہے قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے احدیث میں کیا لکھا ہوا ہے دینی احکامات کیا ہیں خدا ونطالہ نے کیا آپ کو بتایا ہوا ہے او میری قوم او مسلمانوں او پاکستانیوں تمام کام کرتے رہے اور آپ کو بتاتے رہے کہ نیوٹرل کتنا جانور ہوتا ہے ہم اچھائی کا ساتھ دیں رائے حق پہ چلے انصاف کے لئے کھڑے ہوں لیکن اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں پٹیر ہوں میں تو نیوٹرل ہوں میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں نیوٹرل کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کسی کو آپ یا حق کے ساتھ کڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کڑے ہیں آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ کہنا آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکوہ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور کہہ جی میدم نیوٹرل ہوں نیوٹرل انسان کو اللہ نے اجازت نہیں دی آپ جب ایک اگر آپ حق اور باطل کی جنگ میں آپ نیوٹرل ہو جائیں اس کا مطلب آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں اور پھر یک تم اجازت مل گئی اور اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے میں بالکل کسی سے کوئی مددی مانگ رہا میں کتعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے کہاں پر نیوٹرل جانور ہوتا ہے جو جہنم میں جائے گا ان کے تشریح کے مطابق اور کہاں پر نیوٹرل ہونے سے آپ کا وقار اوپر جاتا ہے ایسا ہی یوٹن امریکی سازش پر بھی لیا ہے یہ جو نو کانفرنس پورشن تھی اس میں سے بیرون ملکی انٹیفیرنس تھی کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں ایک امریکی انڈر سیکٹری اس نے بلا کہ ہمارے ایمبیسٹر کو امریکہ میں کہا کہ اگر آپ امران خان کو پاکستان کو ہم آئیسولیٹ کریں گے اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے دمکی دی امریکی اور ڈانرلو تم ہو کون ہمیں ماف کرنے والے مجھے جو امریکہ سے گلا پتا کیا ہے اگر آپ کے ملک میں کوئی زمانت پہ ہو تو آپ اس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھتے اور یہاں اس کو ہمارے ملک کا وزیر آزم بنا دیا ہے یہ حقیقی آزادی کی جہاد لڑ رہے ہیں آپ دیکھا کیسے چلا چلا کر تمام طاقت لگا کر آپ کو بتا رہے تھے اور پھر جب امریکہ کے ساتھ روابط بڑھائے معاملات درست کیے تو پھر یہ کہنا شروع کر دیئے تو پھر چھینے کہا جو میں ڈیویویوید ہے جو ملک ہے جو ملک ہے جو تمام کرنے جو تمام آپ کیوں کو maar جاییی سترانے والے کچھوں کو انکتا ہمارے ملک ہے کچھوں کو کچھوں کو پھر چکھوں کو جو ملک ہے جو ملک ہے جو رو تمام کریں آخر میں وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے گاڑیوں کے پیچھے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں کیا ہم غلام ہیں ان کو دوہزار تئیس کے اندر ایک اور پوسٹر بنانا چاہیے وہ پوسٹر ہوگا کیا ہم بے وقوف ہیں اور نیچے چھوٹی سی لائن میں جواب بھی لکھنا چاہیے جی ہاں